اسلام علیکم خواتیر حضرات آج کی ویڈیو اس معاملے میں کچھ تھوڑی سی علیدہ ہے کہ ہم بہت دنوں سے یہاں میر تقی میر کی غزلوں کی شرع آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں لیکن آج ہم شرع پیش نہیں کر رہے ہیں ہم سے کچھ دوستوں نے ہماری ویڈیو سن کر فرمائش کی کہ ہم میر تقی میر کے حالات زندگی آپ کے سامنے بیان کریں میر تقی میر غالب سے پہلے کے شائر تھے اور ان کو اردو کا جو غزل کا پہلا دور تھا اس میں ان کو استاد سمجھا جاتا ہے میر تقی میر سترہ سو تئیس میں اندوستان کے شہر آگرہ میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد کا نام تھا میر محمد عبداللہ اور وہ آگرہ کے شرفہ میں سے تھے یعنی شریف لوگوں میں شمار ہوتے تھے لیکن میر صاحب کی بدنصیبی یہ رہی کہ ابھی میر صاحب کی عمر دس برس کی تھی کہ ان کے والد فوت ہو گئے تو والد کی موت سے میر صاحب پر پریشانیوں اور مصیبتوں کا پہاڑ ٹوپڑا سوتیلے بڑے بھائی نے ان کی تمام جہداد پر قبضہ کر کے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا تو جب اپنے گھر میں بیٹھنے کا ٹھکانہ نہ رہا تو میر صاحب نے روٹی روزی کی تلاش میں اور کچھ علم کے شوق میں دہلی کا رخ کیا دہلی اس وقت بہت سارے بادشاہوں کی وجہ سے اور امیر لوگوں کی وجہ سے اور جو لوگ صاحب علم تھے اور اس کی سرپرستی کرتے تھے عالموں کی شاعروں کی اس کے لیے بہت مشہور شہر مانا جاتا تھا تو وہاں وہ اپنے سوتیلے بھائی کے خالو سراج الدین علی خان آرزو کے ہاں ٹھہرے آرزو بھی اپنے زمانے کے بڑے مشہور شاعر تھے اور بہت ہی عالم آدمی سمجھے جاتے تھے لیکن ایک بات بہت اچھی یہ ہوئی کہ وہ سرچشمہ علم جو ان کے لیے محض ایک سراب ثابت ہوا سراب سے مطلب یہ ہے کہ جو خان آرزو تھے انہوں نے ان پر کوئی خاص توجہ نہیں کی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی تو میر صاحب نے تنگ آ کر اس جگہ کو بھی چھوڑ دیا اور خواجہ محمد باسد ہوتے تھے انہوں نے اپنے چچا امیر العمرہ نواب سمسان الدولہ سے ان کی سفارش کی تو نواب نے ان کا کچھ تھوڑا سا مہانہ وظیفہ مقرر کر دیا لیکن اسی زمانے میں سچے معنوں میں ایک بزرگ تھے جو واقعی علم بھی جانتے تھے ان کا نام تھا امیر جعفر عظیم آبادی ان کو جب میر صاحب میں علم حاصل کرنے کا شوق دکھائی دیا تو انہوں نے بڑی محبت اور شفقت اور محنہ سے میر صاحب کو پڑھانا شروع کر دیا کچھ عرصے کے بعد امروحہ کے ایک سید سادت علی خان سے میر صاحب کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کی طبیعت کا رنگ دیکھ کر انہیں شیر کہنے کا مشورہ دیا ہم یہ سب کچھ بہت ہی آسان زبان میں آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ایک دفعہ نہیں تو دو دفعہ سننے کے بعد یہ سب یاد ہو جائے اور آپ کو اردو کے اتنے بڑے شاعر کے بارے میں اتنی معلومات ضرور حاصل ہو جائیں کہ آپ اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں تو میر صاحب کے بارے میں کچھ بات کر سکے تو ان سید صاحب کی جو مزاج شناسی تھی یعنی انہوں نے جو میر کو دیکھا تھا کہ بھئی ان کی طبیعت میں ہے یہ رنگ شیر کہنے کا تو جب میر صاحب نے شیر کہنا شروع کیے تو بہت جلد ہی سارے شہر میں ان کی شہرت ہو گئی اور ان کی جو شائری کا شوق تھا وہ ان کے جو بہنوئی تھے میر محمد حسن کلیم ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے وہ اور بھی چمک گیا تو چونکہ کلیم صاحب پہلے سے ہی شہر کی جو دلی کی جو محفلیں تھیں عالی قسم کی محفلیں اور مجلسیں جہاں شیر و شہری ہوتی تھی مشاعرے ہوتے تھے تو میر صاحب نے کلیم صاحب کے ساتھ ان محفلوں میں آنا جانا شروع کیا اس زمانے میں میر نام کے ایک اور شائر بھی تھے آپ یقیناً نام سنا ہوگا ایک تو ہم میر تقی میر کو جانتے ہیں اور ایک اور تھے ان کا نام تھا خاجہ میر درد تو ان کے جو والد تھے ان کا نام تھا خاجہ ناصر اندلیم تو وہ ہر مہینے اپنے ہاں اپنے گھر میں ایک بہت بڑا مشاعرہ کروایا کرتے تھے تو میر تقی میر بھی پابندی سے ان مشاعروں میں جانے لگے اور اپنا کلام سنانے لگے تو ایک دن خاجہ نے میر صاحب سے کہا کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ تمہاری شائری اتنی عالی ہے کہ ایک دن تم ہی اس مجلس کے سربراہ ہو جاؤ گے اور ویسے ہی ہوا کہ بات کے جو شورا تھے ان میں سے کسی کو میر کی استادی میں کلام نہیں ہوا یعنی میر کی استادی ماننے میں کسی کو ذرا بھی تعمل نہیں تھا زمانے نے جب یہ پر پلٹا اور خواجہ ناصر کے ہاں کی جو مجلسیں تھیں وہ ختم ہوئیں تو میر صاحب نے یہ مجلسیں وہاں سے اٹھنے کے بعد اپنے گھر پہ منقض کرنا شروع کر دی اب ذرا تھوڑا سا اس زمانے کے سیاسی حالات سن لیجئے کہ وہ جو زمانہ تھا میر صاحب والا زمانہ وہ اس میں بہت زیادہ ملک کے اندر افراد تفریح تھی فتنے اور فساد تھے اور مرہٹوں نے ساری سلطنت کے نظام کو درم برم کر رکھا تھا ہر طرف ایک حل چلسی پڑی ہوئی تھی اُت زمانے میں میر صاحب مختلف مسلمان نوابوں اور ہندو راجاؤں سے وابستہ رہے ہیں یعنی وہ ان کے پاس ان کے شعر و شاعری کی محفلوں میں اور علم و ردب کی محفلوں میں شریک ہوتے تھے اور میر صاحب اتنے قابل آدمی تھے کہ انہوں نے بعض اوقات تو ایک سفیر کا کام بھی سر انجام دیا اور بعض راجاؤں اور نوابوں کے دربیان صلح کرانے کی کامیاب کوششیں بھی کی تو ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ میر صاحب میں علمی قابلیت ہونے کے ساتھ ساتھ ذاتی جوہر یعنی معاملہ شناسی پورے طور پر موجود تھی یعنی وہ صرف شاعر ہی نہیں تھے شاعر کے علاوہ بھی کچھ اور تھے پڑے لکھے آدمی تھے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو دلی کے امیر لوگ تھے اور دلی کی آلہ سوسائٹی تھی اس میں بھی میر صاحب کو بہت اہمیت حاصل رہی مگر وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا دلی کے معاملات کچھ اس طرح بگڑے کہ میر صاحب کو یہاں اپنا نباہ مشکل نظر آیا تو اسی حیرانی میں تھے کہ کیا کریں دلی کو چھوڑ جائیں تو کہاں جائیں تو اسی اصنا میں انہوں نے نواب آصف الدولہ کی فن نوازی کا شورہ سنا یعنی کہ وہ بہت زیادہ شائروں اور عدیبوں اور فنکاروں کو اہمیت دیتے تھے اور ان کے دربیار میں ان کو انعامات بھی ملتے تھے اور وہاں سے وضائف بھی ملتے تھے تو میر صاحب اس وقت تک خاصے بڑے ہو گئے تھے ان کی عمر پیسٹھ سال تھی تو چنانچہ وہ لکھنو کہ انہوں نے رخ کیا سفر میں بہت زیادہ تکلیفیں ان کو پیش آئیں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ بیل گاڑی پر سفر کر رہے تھے اور انہوں نے اس کا ظاہر ہے قرائے بھی ادا کیا تھا تو بیل گاڑی والے نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن میر صاحب جو تھے وہ اپنا مو ایک کپڑے سے بہت مضبوطی سے باندھے ہوئے تھے ان کو ڈر یہ تھا کہ کہیں وہ ان سے بات کریں تو کہیں ان کی زبان خراب نہ ہو جائے خیر رات کو ایک اس زمانے میں ہوتل تو ہوتے نہیں تھے سرائیں ہوتی تھی تو رات کو ایک سرائے میں رکے صبح ایک جگہ پر ایک مشاعرہ تھا تو میر صاحب اپنی اسی پرانی وضع میں شریک ہوئے یعنی وہ ایک انہوں نے جو دلی کے شورہ کرتے تھے ایک پجامہ پہن رکھا تھا پیروں میں عجیب و غریب جوتیاں تھی تو ان کو ظاہر ہے کہ وہاں جو لکنو کے لوگ تھے وہ دلی کے لوگوں کے مقابلے میں کافی اچھے اور خوش رباس ہوتے تھے تو وہ ایک کونے میں الگ تھلگ بیٹھے تھے تو لکنو کے لوگوں نے ان کا مزاق اڑانا شروع کر دیا تو میر صاحب کو بہت رنج ہوا تو جب ان کی باری آئی میر صاحب کی تو کچھ لوگوں نے کہا حضرت آپ کا وطن کہاں ہے تو میر صاحب نے یہ قطع اسی وقت کہا کیا بودھو باش پوچھو ہو پورپ کے ساکنوں ہم کو غریب جان کے ہس ہس پکار کے دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے تو جب انہوں نے یہ قطع کہا تو تمام لوگ حق کا بکہ رہ گئے پریشان ہو گئے اور میر صاحب کو دیکھنے لگے کیونکہ میر صاحب کی شورت تو وہاں پر پہنچی ہوئی تھی پہلے سے پورے اندوستان میں تھی تو لکھنوں میں بھی تھی تو سارے لکھنوں میں دھوم مج گئی کہ استاد میر نے لکھنوں کو رونق بخشی اور وہ یہاں پر آ گئے تو نواب جو اس زمانے میں تھے عاصف و دولہ انہوں نے تین سو روپے مہانہ میر صاحب کا کی تنخواہ یا وظیفہ کہہ لیجئے مقرر کیا اور میر صاحب نہایت آرام سے وہاں زندگی بسر کرنے لگے اور انہوں نے تقریباً سو برس کی عمر پائی اور وہیں انتقال کیا میر صاحب نصب کے اعتبار سے خاندانی سید تھے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اس نسبت کا بڑا پاس تھا وہ خاندانی عزت کو برکار رکھنے کیلئے کوئی ایسا کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے جس سے ان پر انگلی اٹھائی جا سکے ان کی خودداری اور وزاداری بہت بڑی ہوئی تھی میر صاحب بڑے غیور اور بڑے آزاد منش انسان تھے درمیانہ قد تھا چھرہرہ بدن رنگ سامڑا تھا چھرہ بہت خوبصورت تھا اور بہت سنجیدہ تھے بہت مطین تھے مطین سے مطلب یہ کہ سنجیدہ ہی سمجھ لیجئے اور ان کو اردو زمان سے عشق تھا اسے اپنی زمان سمجھتے تھے اگر کوئی غلط بولتا تو اس سے انہیں دلی کوفت ہوتی تھی چنانچہ جب دلی سے لفنوک کو چلے تو ایک صاحب اور بھی ان کے ساتھ اس میں بیل گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان صاحب نے کوئی بات کی تو میر صاحب نے ان کی طرف سے مو پھیر لیا تھوڑی دیر بعد اس نے پھر کچھ کہا تو میر صاحب بگڑ کر بولے صاحب قبلہ آپ نے تو قرآہ دیا ہے بے شک گاڑی میں بیٹھی مگر باتوں سے کیا تعلق ہے تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت کیا مزائقہ ہے رسہ کٹ جائے گا باتوں میں ذرا عجیب احلتا ہے تو میر صاحب بولے کہ خیر آپ کا تو شغل ہے اور میری زبان خراب ہوتی ہے شاعری کو وہ ایک شریف اور قابل فخر فن سمجھتے تھے ایک دفعہ نواب آصف الدولہ نے غزل کی فرمائش کی دوسرے دن پوچھا میر صاحب ہماری غزل ہو گئی تو میر صاحب نے کہا جناب علی مضمون غلام کی جیب میں تو بھرے نہیں رہتے کہ کل آپ نے فرمائش کی اور آج غزل حاضر کر دے تو نواب صاحب نے ہسکر کہا خیر میر صاحب آپ غزل کہہ دیجئے گا یعنی ان کے اس قسم کی باتوں کو لوگ ان کے علم اور ان کی استادی کی وجہ سے برداشت کرتے تھے بہت خوددار آدمی تھے ایک دفعہ نواب صاحب نے انہیں بلوایا جب پہنچے تو دیکھا کہ نواب صاحب حوض کے کنارے کھڑے ہیں ہاتھ میں چھڑی ہے اور پانی میں لال سبس مچنیاں تیرتی پھر رہی ہیں اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں میر صاحب کو دیکھ کر بہت خوشی اور کہا میر صاحب کچھ فرمائیں میر صاحب نے غزل سنانے شروع کی نواب صاحب سنتے جاتے تھے اور چھڑی کے ساتھ مچنیوں سے بھی کھیلتے جاتے تھے میر صاحب کو یہ حرکت جو عداب کے بالکل خلاف تھی سخت ناغار گزری آخر دو چار شیر پڑھ کر میر صاحب خاموش ہو گئے نواب صاحب نے کہا پڑھئے میر صاحب نے کہا پڑھوں کیا خاک آپ تو مچنیوں سے کھیل رہے ہیں متوجہ ہو تو پڑھوں نواب صاحب نے کہا جو شیر ہوگا اچھا ہوگا خود متوجہ کر لے گا میر صاحب کو نواب صاحب کی بات بہت بری لگی غزل کو جیب میں ڈال کر گھر آ کر بیٹھ رہے اور اُدن سے نواب صاحب کی آنا جانا بند کر دیا چند روز کے بعد راستے میں جا رہے تھے کہ نواب صاحب کی سواری سامنے آگئی نواب صاحب نے کہا آپ نے تو ہمیں بلکل ہی چھوڑ دیا کبھی تشریف ہی نہیں لاتے میر صاحب نے اس زمانے کے دستور کے مطابق جواب دیا کہ بازار میں باتیں کرنا شریفوں کا دستور نہیں ہے یہ گفتگو کا کون سا موقع ہے میر قمر الدین منت دلی میں ایک شاعر گزرے ہیں دوسرے علوم میں بھی کافی زیادہ وہ رکھتے تھے ان کو دسترس تھی میر صاحب کے زمانے میں تو وہ بلکل سمجھ لیجئے کہ مبتدی تھے مبتدی کہتے ہیں جو اس نے ابتدا کی شروع شروع شیعر کہنے میں شیعر کا بہت شوق تھا اسلاح کے لیے اردو کی غزل لکھ کر لے گئے میر صاحب نے پوچھا وطن کہاں ہیں انہوں نے کہا سونی پت میں پانی پت کا علاقہ تو میر صاحب نے کہا سید صاحب اردو مولا خاص دلی کی زبان ہے آپ اس میں تکلف نہ کیجئے اپنی فارسی وارسی میں کہہ لیا کیجئے سادت یار خان رنگین نواب تمہاست بیغ خان قرادار شاہی کے بیٹے تھے چودہ پندرہ برس کی عمر تھی بڑی شان و شوق سے گئے اور غزل اصلاح کے لئے پیش کی سن کر میر صاحب نے کہا سابزادے آپ خود امیر ہیں اور امیر زادے نزا بازی تیر اندازی کی یہ شہ سواری کی مشک فرمائیے شاعری بڑا مشکل کام ہے اس میں دل بھی جلانا پڑتا ہے اور جگر بھی آپ یہ کام نہ کریں جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا آپ کی طبیعت اس فن کے لئے مناسب نہیں ہے خام خام میرا اور اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں لکھنوں میں کسی نے پوچھا کیوں حضرت آج کل شاعر کون کون ہیں فرمایا ایک تو یہ خاک ساتھ دوسرا سودہ اور پھر کچھ تعمل کر کے کہا آدھے خاجہ میر درد کسی نے کہ حضرت اور میر سوز بگڑ کر کہا وہ بھی شاعر ہیں انہوں نے کہا آخر نواب آصف و دولہ کے استاد ہیں کہا خیر یہ تو ہے پونے تین شاعر سئی مگر شرفہ میں ہم نے ایسے تخلص کبھی سنے نہیں بات اثر میں یہ تھی کہ میر سوز کا پہلا تخلص جو تھا وہ میر تھا مگر میر تقی میر کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے سامنے ان کا نام فیکہ پڑنا پڑا تو مجبور انہوں نے اپنا تخلص بدل کر سوز رکھ لیا لکنو کے چند معزز دو جمع ہو کر میر صاحب کے گھر پر گئے اور اشار کی فرمائش کی میر صاحب نے کہا میرے شیر آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے ان لوگوں نے اسرار کیا اور کہا حضرت آخر ہم انوری اور خاخانی کا کلام سمجھ جاتے ہیں یعنی یہ فارسی درست ہے ان کا کلام سمجھ نی کے لیے آپ کے پاس شرع ہیں لغات ہیں یعنی ڈکشنلیاں ہیں مگر میرے کلام کو سمجھ نی کے لیے فقط مہاورہ جو ہے وہ اردو ہے یا جامہ مسجد دیلی کی سیڑیاں اور آپ اس سے محروم ہیں پھر شیر پڑھا عشق برے ہی خیال پڑا ہے چین گیا آرام گیا دل کا جانا ٹھہر گیا ہے صبح ہو گیا یا شام گیا اور کہا آپ کہیں گے کہ خیال کسی تقدیم میں گرتی ہے اسے ظاہر کرنا چاہئے مگر یہاں اس کے سوا جاب نہیں کہ مہاورہ یہی ہے میر صاحب اموان مہویت کے عالم میں رہتے تھے لکھنو کے ایک نواب ازراح انہیت انہیں بمے اہل ایال کے اپنے گھر لے گئے اور محل سرا کے پاس ایک بہت اچھا مکان رہنے کو دیا جو اس میں جو بیٹھا کی کمرے کی کھڑکیاں تھی وہ باغ میں کھولتی تھی مطلب یہ تھا کہ ہر طرح سے میر صاحب کی طبیعت شگفتہ رہے اتفاق سے جس دن میر صاحب وہاں آئے اس کمرے کی کھڑکیاں بند تھی کئی سال گزر گئے اور وہ اسی طرح بند کی بند پڑی رہے کبھی کھڑکیاں کھول کر باغ کی طرف نہ دیکھا ایک دن ایک دوست مل لے آئے انہوں نے کہا اس طرف باغ ہے کھڑکیاں کھول کر بیٹھئے میر صاحب نے حیرت سے کہا کیا ادھر باغ بھی ہے انہوں نے کہا نواب صاحب نے آپ کو اسی لئے تو یہاں لاکر رکھا ہے کہ باغ کی سیر سے آپ کی طبیعت شگفتہ رہے تو میر صاحب نے اپنی غزنوں کے جو لکھیوں ہی تھیں پھٹے پرانے کاغذوں پہ ان کی طرف اشارہ کا میں تو اس باغ کی فکر میں ایسا لگا ہوں کہ دوسرے باغ کی خبر ہی نہیں آزاد نے اپنے استاد زوک مروم کے حوالے سے ایک روایت نکل کی ہے کہ ایک صاحب ایک دن میر صاحب کے پاس گئے اور وہ سمجھ جیجئے کہ نکلتے جاڑے تھے یعنی سردیا ختم ہو رہی تھی اور باہر آنے والی تھی تو دیکھا کہ ٹہل رہے چہرے پر پریشانی ہے اور رہ رہ کر یہ مصرہ پڑھتے ہیں اب کے بھی دن باہر کے یوں ہی گزر گئے یہ سلام فکر میں تھے یا اسی مصرے کی کیفیت میں محف تھے ایک دفعہ گورنر جنرل نے ملاقات کے لئے بلایا تو میر صاحب نے انکار کر دیا اور کہا مجھ سے جو کچھ ملتا ہے یا تو مجھ فقیر کے خاندان کے خیال سے یا میرے کلام کے سبب سے ملتا ہے صاحب بہادر کو خاندان سے غز نہیں میرا کلام سمجھتے نہیں کیونکہ انگریز ہیں البتہ کچھ انام دیں گے تو ایسی ملاقات سے زلط کے سوا کیا حاصل ہے اور پھر کبھی نہیں گئے میر صاحب کی تصانیف میں چھے دیوان تو غزنوں کے ہیں ان میں غزنوں کے علاوہ چند قصائد بھی ہیں ساتھ میں دیوان میں غزنوں اور قصیدوں کے علاوہ میر صاحب کی تمام نظم درج ہیں ان نظموں میں مسلمیوں کو نمائی اہمیت حاصل ہے میر صاحب کا آٹھمہ دیوان سلاموں اور مرسیوں پر مشتمل ہے مگر یہ سنا ہے کہ ابھی تک تباہ نہیں ہوا نوے دیوان میں بہت سی فارسی غزنیں ربائیاں اور مسلمیاں وغیرہ ہیں اس کے علاوہ میر صاحب نے اردو شاعروں کا ایک تذکرہ بھی لکھا تھا جو نکات شورا کے نام سے مشہور ہے اور یہ اردو کا سب سے پہلا تذکرہ ہے ذکر میر میں کچھ اپنے اور کچھ اپنے زمانے نام وں اور بہت سارے لوگوں نے ان کے کلام کو لکھا ہے اطراف کے طور پر مثلا شیخ مصفی نے کہا کہ اے مصفی تو اور کہاں شیر کا دعویہ فپتہ ہے یہ انداز سخن میر کے مو پر ناسخ نے کہا شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں آپ بے بہرا ہے جو متقد میر زوخ نے کہا نا ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب زوخ یاروں نے بہت زور غزل میں مارا میر میدی مجرو نے کہا یوں تو ہیں مجرو شاعر سب فسی میر کی پرخوش بیانی اور ہے رنج نے کہا تیرا کلام کتنا مشابہ ہے میر سے عاشق ہم تو رند اسی بول چال سے اسماعیل میرٹ ہی بچوں کے لیے لکھنے کے حوالے سے بہت مشہور شاعر گزرے انہوں نے کہا یہ سچ ہے کہ سودہ بھی تھا استاد زمانہ میری تو مگر میر ہی تھا میری تو مگر میر ہی تھا شیروں کے فن میں داغ دیکھئے دیوان ان کا اکبر علابادی نے کہا میں ہوں کیا چیز جو اس طرز پہ جاؤں اکبر ناسق و زوق بھی جب چل نہ سکے میر کے ساتھ خوشہ الطاف حسین حالی نے کہا کہ حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہے غالب کا معتقد ہے مقلد ہے میر کا حسرت حسرت سخن میر ابھی تک جلال لکھن نے کہا کہنے کو جلال آپ بھی کہتے ہیں وہی طرز لیکن سخن میر تقی میر کی کیا بات ہے تو میر کا درجہ غزل میں اس قدر بلند ہے اور اتنا سخن کی دوسری قسم میں نہیں ہے میر ایک غمگین غیور خوددار نازق مزاج انسان تھے ان کے ان کا دل سوز اور گداس سے بھرا ہوا تھا زبان میں انتہائی صفائی بیان میں حد درجہ کی دلکشی اور زور کلام میں ترنم خیالات میں سارگی جذبات میں بلندی طبیعت میں درد مندی میر کی شاعری کی خصوص یا تھے خواتین حضرات یہ میر تقی میر کے حالات اور ان کی شاعری اور ان کے شاعری پر دوسرے لوگوں کے جو خیالات تھے یا تفسر تھے ان سے آپ آگاہ کرا سکے اگر آپ طالب علم ہیں اور اردو عدب کے طالب علم ہیں اور اگر آپ میر پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہم نے ویڈیو آپ کو بنا کر اپنی آواز شامل کر جو کچھ سنایا ہے اگر آپ اس میں یہی سب کچھ لکھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنے انتہان میں سرغرو ہوں گے اور اگر آپ اپنی گفتو کے دوران یہ حوالات جات وہ دیں گے تو یقینا لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ میر کے بارے میں بہت معلومات ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ آپ میر کے بارے میں معلومات ہونی بھی چاہیئے وہ اردو کے دور اول کے سب سے بڑے شورا میں شامل تھے تو آج بس اتنا ہی اگر آپ چاہیں گے تو ہم میر کے کرام پر یہ سلسلہ جاری رکھیں گے میر کی غزنوں آپ کی کسی اور غزر کے ساتھ کسی اور میفر میں تب تک کے لئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ